السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج جمعہ المبارک کا عالی شان اور عظیم دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جمعہ کے لیے ایک علاقے کی طرف رما دما ہو گئے ہیں آج کے دن پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ جمعہ کے دن سورة القحف کی تلاوت کیا کرو تو میری کوشش ہوگی کہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی منزلیں آسان فرمائے کہ میں وہاں پر سورة القحف کے بارے میں جمعہ کے خطبے میں کچھ معروضات عرض کروں اس سورت کے بارے میں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ السلام جب بھی لوگوں کو ارشاد فرماتے تھے کسی سورت کی فضیلت بیان فرماتے تھے جیزے سورة القحف کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرو اگلے جمعہ تک اس کا نور تمہارے ساتھ رہے گا یا آپ نے فرمایا کہ جو سورت الاخلاص ہے یہ ثلث القرآن ہے یعنی قرآن کے تیسرے حصے دس پاروں کے برابر اس کی تلاوت کا ثواب ہے تو جب بھی پیارے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ حضور کے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب قسم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں یعنی آپ ایک فرض کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہے حضرت علیک الرماللہ وجہ الكریم حضرت بلال حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت طلحہ جتنے بھی پیارے اللہ کے یہ مقرب ہستیاں ہیں تو یہ حضور کی دوبان سے سن رہے ہیں کہ آپ صورت القحف کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں تو ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے ایک بھی کہ جو صورت القحف کو پڑھے اور اس کو مانا سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا کیا مانا ہے یا وہ صورت القحف کو پڑھیں اور ان کو مانا سمجھ میں نہ آئے کہ صورت القحف کا کیا مانا ہے آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ صورتیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کا مانا نہیں پڑھتے تو اس سے زمین اور آسمان کا فرق پڑھ جاتا ہے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو پیارے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ صورت کو پڑھنے سے ہمیں حاصل ہو جائے جیسے اکثر مسلمان صورت القحف نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا مانا معلوم نہیں کرتے لہذا زندگی گزر جاتی ہے اس کا میسیج ان کو معلوم نہیں ہوتا وہ اس ماحول کو مت نظر نہیں رکھتے جو پیارے نبی علیہ السلام کے زمانہ عالی شان میں جو بھی مسلمان صورت القحف کو پڑھ رہا تھا اس کو معنی بھی سمجھا رہا تھا کہ قلو اللہ واحد کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے آپ ساری دنیا کو آگاہ کر دیجئے کہ وہ اللہ بے مثال اور یقتہ ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اللہ سمت اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ان چیدوں سے وہ پاک ہے اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے کوئی اس کا عام سر نہیں ہے تو جب آپ یہ معنی کے ساتھ پڑھیں گے معنی آپ کے ذہن میں ہوگا آپ کے دل پر نقش ہوگا تو ہر دفعہ قلو اللہ واحد پڑھنے سے آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا اخلاص فی التوحید اخلاص فی العقیدہ اخلاص فی اللیمان تو آج کے دن جو حکم دیا گیا ہے کہ سورة القحف پڑھو تو آپ سورة القحف ضرور پڑھیں لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھے آپ اور ایک خوبصورت طریقہ سورة القحف کو پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں آکے ایک بات ترجمہ قرآن کھولیے اور سورة القحف پڑھیں آپ اور آپ کے بچے اس کا ترجمہ آپ سے سنیں ایک ایک آپ آیت پڑھیں پھر اس کا نیچے ترجمہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے میں نے اپنے گھر میں آکے سورة القحف کا ترجمہ گھر والوں کو سنانا شروع کیا ہے ہر جمعہ کو میں سناتا ہوں واقعی اس کا نور میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے یا اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو کسی نمازی کو سنا دیجئے کہ آپ سورت بھی پڑھیں اور اس کا مانا بھی پڑھیں اس سورہ مبارکہ کی اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں علوم ہیں میں صرف ایک یا دو نکتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے سورت القحف کو تو جیسے ہی آپ پہلا رکو پڑھیں گے اور دوسرا رکو پڑھیں گے آپ کو ایک چیز ندر آئے گی کہ جب ینگ لوگ نوجوان لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ایمان سے محبت کرتے ہیں دین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ینگ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہے بے شک وہ بوڑوں کا بھی رب ہے سب کا رب ہے لیکن جب کوئی نوجوان انسان اپنے جذبات کو کچل کر اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ماحول کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھتا ہے اور اللہ سے اور ایمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت بھی آگے پڑھ کر اس نوجوان کا استقبال کرتی ہے کہ اے میرے بندے تو نے اپنی جوانی مجھے دی ہے اب دیکھ میں تجھے کیا عطا کرتا ہوں راجے جیسے ہی پہلا رکو آپ پڑھیں گے ایک لفظ آپ نوٹ کیجئے پہلے رکو میں یہ الفاظ آئیں گے کہ اِذْ اَوَلْفِتِيَةُ اِلْقَحْفِ اَلْفِتِيَةُ کا مانا ہے ینگ لوگ نوجوان لوگ جو اپنے شباب اور اروج پر ہیں لوگ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے سورہ مبارکہ کے اندر کہ ذرا اس ینگ جماعت کو یاد کرو ذرا ان نوجوانوں کو یاد کرو آؤ میں تمہیں سناوں ان کا واقعہ کہ وہ جو نوجوان جماعت تھی انہوں نے ایمان کی خاطر کتنی قربان نہیں دی اور وہ جو نوجوان تھے وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے وزیروں کے بیٹے تھے ملک کے سرداروں کے بیٹے تھے وہ نوجوان بڑی اوچھی شانوالے تھے محلات میں رہتے تھے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے وہ چھے ساتھ آٹھ نو جتنے بھی نوجوان تھے وہ بڑے بڑے سرداروں کی اولاد تھے اور محلات میں رہتے تھے جب اس ملک کے بادشاہ نے ایک قانون نافذ کیا کہ اس ملک میں ابوتوں کی عبادت ہوگی اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ہے تو وہ ینگ لوگ کھڑے ہو گئے بڑے لوگ گبرا گئے ساری عوام گبرا گئی بڑے بڑے لیڈرز ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے بادشاہ کے حکم پر بتوں کو سجدہ کر دیا لیکن ان نوجوانوں نے کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے لا الہ الا اللہ پر کمپرمائز نہیں کریں گے اپنا ملک چھوڑ دیں گے محلات چھوڑ دیں گے یہ سٹیٹس بھی چھوڑ دیں گے یہ علیت کلاس بھی چھوڑ دیں گے سب بحش و عشرت ترک کر دیں گے اپنا کلمہ اس پر کمپرمائز نہیں کریں گے عبادت صرف وحدہ اللہ شریف رب العالمین کی کریں گے پھر آپ پڑھیں اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب ان نوجوانوں نے جب ان ینگسٹرز نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اپنا دل لگایا تو آج ہزاروں سال بعد قرآن میں ہم ہر جمعے قوم کا ذکر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر جمعے کو یہ صورت پڑھو ان نوجوانوں کو یاد کرو جنہوں نے ایمان کی خاطر لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا اپنی خواہشات چھوڑ دی اپنا سٹیٹس چھوڑ دیا انہوں نے کہا سب کچھ دنیا کی خواہشات کے لیے ایمان قربان نہ کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں یہ صورت آپ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جب آپ دیکھو کہ ہم نے سورج کو آرڈر دیا کہ ان نوجوانوں کے لیے اپنی ڈائریکشن چینج کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو گے تم دیکھو گے کہ سورج اپنی دھوپ سے ان کو کیوں پریشان نہیں کر رہا وہ کیوں کنی کترہ کے گزرتا ہے اس لیے کنی کترہ کے گزرتا ہے کہ اللہ نے اس کو آرڈر دیا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں اپنی دھوپ کے ساتھ ان کو تکلیف نہیں پہنچانی اللہ نے اپنا نظام نظام شمسی کو نظام شمسی کو اللہ نے چینج کر دیا یعنی جب آپ ایمان کی خاطر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا یہ مت سوچئے کہ اگر میں اس مالک و مولا کے لیے اس رب العالمین کے لیے میں قربانی دوں گا اس کے حکم پر اس کے صحیح دین پر میں چلوں گا تو وہ مجھے بے آسرہ چھوڑ دے گا اللہ فرماتا نہیں سورت القاب میں پڑھو میں نے ان کو بے آسرہ نہیں چھوڑا میری رحمت ان کو گھیرے ہوئے تھی میں غار میں ان کا نگہبان تھا میں نے نظام شمسی کا جو نظم و ضبط ہے اس کو بھی ان کے لیے چینج کر دیا میں نے اس ڈسپلم کے اندر بھی چینجنگ کر دی اتنے وہ ایمان والے نوجوان کیمتی تھے تو علوم تو ہزاروں ہے صورت میں لیکن میں صرف ایک علم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب ینگ لوگ نوجوان لوگ ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں قرآن کی طرف بڑھتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے سچے فرمانوں کی طرف بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ کو فالہ نہیں کریں گے ہم تماش بینی کو فالہ نہیں کریں گے چھوٹے قصے کہانیوں پر شعر و شاعری پر نہیں چلیں گے ہم قرآن کے ساتھ ہیں آیات کے ساتھ ہیں پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حادیث کو وہ فالو کریں گے تو اللہ فرماتا ہے اے ینگ لوگو اگر تم میری طرف بڑھو گے میری رحمت تمہارا ایسا استقبال کرے گی کہ تم خود بھی میری رحمت کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اور رہتی دنیا تک تمہاری عظمت قائم رہے گی اس لیے میں ینگ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ صورت القاف آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی کتنی حصد کی قیامت تک ان کا ذکر قائم رکھا اور حضور نے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ ہر جمعہ کے دن صورت القاف کی تلاوت کرو اور نکتہ یہ ہے کہ جب حضور فرماتے تھے تو آپ کے سامنے سب لوگ وہ بیٹھے ہوتے تھے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے معنی کے ساتھ پڑھتے تھے تفہیم کے ساتھ پڑھتے تھے آپ بھی قرآن کو بات ارجمہ پڑھئے میری دعوت ہے ہر گاؤں میں ہر شہر میں کہ آپ کے پاس آپ کے پاس دو آسان طریقے ہیں قرآن سے جوڑنے کے قرآن سے استفادہ کرنے کے اگر آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکے تو مایوس نہ ہو اب اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے صرف دس منٹ پران مجید کو انگلیش ترجمہ کے ساتھ لکھنا شروع کر دیجئے آیت لکھئے نیچے انگریزی ترجمہ لکھئے اگر آپ کی زبان ارتو ہے تو آیت لکھئے اور نیچے ارتو زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھئے اگر آپ کی لینگویج ہندی ہے پشتو ہے فارسی ہے جو بھی آپ بولی بولتے ہیں اپنی بولی میں قرآن کا ترجمہ صرف دس منٹ روزان نہ لکھئے آپ قلم سے لکھئے کارز پر اللہ اپنے نور کے قلم سے آپ کے دل پر لکھے گا آپ کی زندگی پر لکھے گا اور قیامت کے دن آپ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا بات ترجمہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ اللہ کو بھی سنا سکیں گے انشاءاللہ العزیز اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قلم کے ساتھ قرآن کا ترجمہ لکھنے میں کوئی دشواری ہے تو آپ صبح صویرے صرف پانچ منٹ صرف پانچ منٹ قرآن مجید کھولے بات ترجمہ اور اپنی فیملی کو سنائیں آپ پانچ منٹ ایسے قرآن مجید سامنے کھولے پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر نیچے اس کا ترجمہ پڑے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس طرح آپ صرف پانچ منٹ پڑھ کے سنائیے میں صبح صبح الحمدللہ چھوٹے بچوں سے جو میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان سے قرآن کا ترجمہ پانچ منٹ سنتا ہوں آج کل ہمارا دوسرا پارہ چل رہا ہے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں بچے جب مجھے ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں پانچ منٹ مجھے بے حق فائدہ ہوتا ہے مجھے روز روشنی ملتی ہے مجھے روز نور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں اپنے گھروں کو قرآن کے ساتھ منور کرو محتر کرو اپنی دبان سے قرآن پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو اپنے بچوں بچیوں کو سناؤ اور آپ کے بیٹے بیٹیاں انگلیش میں اردو میں آپ کو پڑھ کے سنائیں صرف پانچ منٹ کی دعوت ہے پڑھ کر سنانے کی اور صرف دس منٹ کی دعوت ہے کہ قرآن کو اپنے کلم سے کاغذ پر لکھو با ترجمہ اللہ اپنے نور کے کلم سے آپ کے عقیتے پر سوچ پر لکھے گا اور رستے بھی وہ خود بنائے گا اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن سے روشن کریں ہمیں ہدایت کے ساتھ جینے کی اللہ سعادت عطا فرمائے ہم ابھی سفر میں ہیں جمعہ کے لیے یہ زندگی ایک سفر ہے اور ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں ہم آگے نہیں جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے دنیا آگے نہیں جا رہی سب لوگ اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں انہا علی اللہ و انہا علیہ و راجعون کا معنی سمجھے کہ ہمارا مالک اللہ ہے ہم واپس اسی کے پاس جا رہے ہیں واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے بھی ادھر سے تھے جدر سے آئے تھے ادھر بھی واپس جا رہے ہیں تو واپسی کے اس سفر میں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ادایت سے مہتر کرے سورة القاف بہترجمہ پڑے جمعے کے ذریعے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين